ملک اجادی دہاڑا منا رہا ہے اجادی دہاڑا منونتا حق ملک نو اجادی دے پروانے نے دیتا دیش جن سرحدہ تے راکھیا نے دیتا تے اس تو باد سیاست ہونتی ہے سیاست کے اندی اسی حق لے کے دیتا پر سیاست نے سانو تو انو جیندہ حق دینا سی کا ساڑھی کسانی جوانی اندلی کام کرنا سی کا تے سیاست نے کنہ کام کیتا او سیاست تے وار وار سوال پوچھے جانتے ہیں تے ہون بھی سیاست تو سوال پوچھے جانگی کیونکہ لال کے لیے تو سیاست اپنا گھونگان کرتی ہے یہ پہلی وار نہیں کر رہی سیاست ستر سالوں تو کر رہی ہے پر سوال ایک کو آج تک قائم ہے کہ کہ اجادی دہاڑا سانو منونہ چنگا لگتا ہے اسی ہوئے سگے تے اجادی دہ جشن منونہ چاہیتا ہے اجادی اجشن کیوں منونہ چاہیتا ہے سوال اتھیا کے رکھتا ہے اسے کر کے سوال ہی پوچھ رہے ہیں ایک اتر سال ایک کو سوال لوگ تنتر کنہ آجات چرچہ کیوں کر رہے ہیں چرچہ اس کر کے کر رہے ہیں کہ پندرہ اگست دو ہے اٹھارہ انگریزہ دی گلامی تو اجاد ہوندہ جشن دیشن نے ایک ور فیر منایا ہے اجادی دہاڑے تو پہلا راشت پتی رامنات کووید نے دیشنو سمبودن کیتا ہر بار دی طرح اے بھی سمبودن بند آسکا کرنا پیا کیتا گیا تے بہت گلناؤں کیتیاں کیا جڑیاں ایس دیشنو جرورت ہے مہاتا گاندی انو یاد کر دیا کیا گیا ہنسالی سماج وچھ کوئی تھا نہیں اے راشت پتی نے کیا بہتر میں اجادی دہاڑے موقع پردامناتری لال کردی فصیل تو سمبودن کیتا تے پاشن ذریعے چار سال دیاں کامساب کینا ذکر ہویا پلاڑ بارے نمی گل کیتے کی دوہیار بائی تک جاؤں اس تو پہلا پاردہ بیٹا جا بیٹی ہاتھ بے ترنگا فڑ پلاڑ بے چاند کی اے پاردے پردامناتری کہہ رہے ہیں تے اس تو بعد وڈی پارٹی سی اس نے اٹیک کرنا سی تے اس نے کر دیتا بطور پی ایم مودیدہ آخری پاشن کھوکھلا کاش سچ بول پیندے مودی ایک کانگریس کہہ رہے ہیں سوالے سی کیوں پوچھاں گے اس چرچہ دے سوالے پوچھاں گے اکتر سال بعد ازاد اندیا دیش پکتیدہ پرمان کیوں دینا پہ رہے ہیں اے سے سوالتے چرچہ کرانگے خاص پینل سرنا موجود ہے گا کوئی سیاسدان نہیں ہے گا نویچو اے نہ دی سیاسی اوڈالوجی کوئی ہو سکتی ہے گا میں نو نہیں پتا پر اے سموکے اے سیاست نہیں کرنا ہے اے دیش دی لوگ تن تردیگال کرنے کے وکرم جی سنگھ سینے پترکار نے لمبا تیار پہ کالا ہم نے بہت کچھ لکھیا سرحدہ تکی ہو رہا تے ساڑی جوانی نو کسانی نو کی چاہی دا وکرم جی سنگھ او چنگی طرح سمجھ دے تے جاندے ہے گے وکرم جی سنگھ توڑا بہت سواکت ہے ڈاٹر پہلا گھر اے سیت پربندن اونچان کی طرح سمجھ دے سیت پربندن تو علاوہ پینڈانیا کی اس مصطیب ہے گیاں پینڈو ودیارتیاں دی کی اس مصطیب ہے گیاں سکھیا سیت بارے کی جان کری چاہی دی ہے گیا تے کی ہونا چاہی دے پہلا گھر تو سمجھ دی کوشش گھر 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 ساتھ توڑا بہت سواکتا ہے پرویسر منجید سنگھ نے لمبا کارچ کیتا ہے گا تے اے تھوڑی دیر سیاست بیچ بھی رہے ہون بھی ہے گیا تھوڑے جے پر آج سیاستی گال نہیں کرنگے سماس شاستی طورتے ایک سماس شاستی سیاست نو کے اس طریقے نا سمجھ دا ہے گا تے سمای نو کے اس طریقے نا سمجھ دا ہے گا پھر ایسر منجید سنگھ تو سمجھ دی کوشش کرنگے پھر ایسر منجید سے توڑا بہت سواکتا ہے حریش محلہ صاحب اے سینہ وکیل تے طورت سارنا مجود رہن کے قانون نے اکتر سالہ دے وچ کتھو تک مارکاں مارے تے قانون دے اتے زنزیرہ کوئی ہے گیا کہ قانون اجاد کینا ہے اے حریش محلہ صاحب تو سمجھ دی کوشش کرنگے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ منعقید کاراندی کا آن دی گال جو دو ہونتی ہے وہ دو وکیل سامنے آجان دے ہے تے وکیل اونا دا کیس لڑ دے کی میں سیاست اس کیس نو لڑن کے میں دیتی ہے حریش محلہ صاحب توڑا بہت سواکتا ہے بلونت گورنے موٹیویشنل سپیکر دیتا ہوتے ساڑنا مجود رہنگی کیونکہ سیاست ہے جڑی وہ موٹیویٹ جادہ کرتی ہے جب برینڈنگ جادہ کرتی ہے بلونت گورنے تو سمجھ دی کوشش کرنگے اے ویسے لکھ دے بھی ہے کہ تے فوج بچ رہے ہے کہ تے ہی پنجاب ریجمنٹ چا انہ نے اپنا سفر جڑا وہ بڑے سال نبایا ہے گا تے دیز یہ سردہ دے بارے بھی انہوں پتا ہے کہ سارا کو جاندے ہے کیا ہے پس سارا کو جاندے ہوئے باوجود اس دیش دے بیچ انہوں اپنی جان کر ہیساں جی گندہ کے نا حق ملے بلونت گورنے سمجھ دی کوشش کرنگے بلونت گورنے توڑا بہت سواقت ہے سب تو پہلے سوال میں پرہسر مجید سنگھ تو انہوں کرنا چاہوں گا پرہسر مجید سنگھ ایک سماج کی چوندہ ہے اس سیاستوں تے اکتر سال بعد اس سماج کھڑا کے تھے دیکھو دیموکریسی جیڑی میں ایک گجارش کر دوں میں ماف کرنا جیڑا اسی نراشعبادی چرچہ نہ کریے جے آشعبادی کو چی نکل سکتی ہوئی دسی ہو جرور میں روکوں گا کاٹو تمہیں جیڑوں بی آر امبیدگر صاحب نے کانسٹیچوشن بنات تھا جیڑا کے اصل چاہ کافی بڑا حصہ بریٹش دا بھی سی پہلہ بڑا کانسٹیچوشن اے دیوچ کافی امپورٹ بھی ہے پہو ساری کانسٹیچوشن بند تو بات جیڑوں لاغو ہونا سی تو انہوں نے کوئی شنکہ پرگڑ کی تھی انہوں نے کیا سی کہ جو سمدان دے اندر اجادی برابرتہ اور جو سوشل سماج دا جڑا ویل فیر دا سارا ہو دے کیتایا انکارپوریٹ کیتا او ترتی تے کمیں لاغو ہو پاوک نہیں پاوگا منہوں بہت اس گالتے شنکایا اور ایک بہت وڈی ایچیمنٹ ہوگی جی اسے روب چا جو سمدان دے پرویزن کرتے ایسے ہی او ترتی تے بھی لاغو ہو پاوگے منہوں لگ دا آج ستر کتر باتر سالان دے بعد سانوے دیکھنو مل ریا کہ اسی جتھو دا کوالیٹی آف لائپ ہے سماج دا جڑا ایک انسان دا انسانیت دا رتبہ جان اس دے جیمن پدر دا کوئی ہے جان سوچن دا وچرن دا رشتیاں دا او ایون آرثک جڑی کامجابی ہے جہاں آرثک اوستہ دی جڑی تھوڑی مجبوطی ہے وہ سارے ہیں جو پدر تے دیکھئے تے ایک چیز جرور انہیں سالان دے بعد ہوئی ہے کہ اکتے ساڑے سماج دے وچ جتھے جڑت سی گی جڑی انڈیپینڈنس ویڑے سارے کی ہندو کی سکھ کی مسلمان سارے رل کے لڑے سی گے انہوں اسی دوبارہ بکھیڑن وال گئے ہیں گئے ہیں اور دیشنوں اس لیول دے کنے سال پچھے مڑ کے اس نوں میں دیکھا کدو اسی اس چیز وال مڑے ہیں جڑی گلت اسی کہہ رہے ہوں کہ اسی اس وال چلے کے بلکل شروعات کسے سوفٹ ٹانگنا کانگرس والوں بھی سی گی او جاتا نوں ترم نوں ہمیشہ ورت دی رہی ہے پشامہ نوں بھی ورت دی رہی ہے پر انہوں 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 پتا سی پی ایس بٹن نوں کنہ کا دبنا تے او دا فیدہ راج نیتک لے کے مگروں اسے دے اتھے مٹی باد نہیں ہے پر جو آج بٹن آل فری ہو گیا پر جو آج جدو پچھلے چار سال دا بیجے پی دا راج آیا میرا خیال انہوں نے انہوں نے انہوں نے اتھوں لے کے جو انہوں نے جمین دیتی جڑی راج نیتک تے سماجک تے آرثک جمین دیتی کانگرس نے او دے بیچ پھر انہوں نے کھلا ناچ نچنا شروع کرتا اور او اہو جی حالات ہو گئی ہے منہوں لگ دا انٹی نیشنل ہون اسے ترگر میں تے کرناٹکا دے گواہ دے چرے ہیں میں کرناٹکا چاہے دیکھیا ہوتھے جا کے بار بار کہیں دے ان دے سی کے تسی دیش پکتا دا پروو دیو اس کر کے جی بہت دیش پکتی دا پرمان دینا پہنٹ پہنٹ ہے جی اس طرح دا حالات بنے ہیں تا اے دیش دی دیموکریسی لی دیش دی اجادی لی ہارڈرنڈ اجادی لی جی انہیں تریب کیتی ہے موڈی جی نے اس لئے بڑی مند پاکی گا دکرم جی سنگھ راشترپتی رامنات کوبیدھے گل کے اندے دیش وچھ ہنسا دے دی کوئی تھانی ہے یہ راشترپتی رامنات کوبیدھرہ نے جڑی گل کہی ہے کیا اس نے پوری سیاست پورا سماج مند ہے اگر ہنسی پشلے چار سال دا ریکارڈ دیکھئے تے ایک کلیر جیڑی ٹرینڈ آئے ہاری ہے کہ جیڑے ساڑے بڑے ووکل لیڈرز نے گورنمنٹ دے بڑے ٹاپ پوزیشن سے بیٹھے نے اور روز کشنوں کے اپنی سٹیٹمنٹ تھوہ سوشل میڈیا دے 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 پر اے جہاں دے وائلنس against certain sectional society like دلیٹس اور مسلم اور جیڑے کاؤ ٹرینڈرز نے جہاں کاؤ سماغلرز نے جہاں کشمیر بچیاں دے اکھاں پھوڑتیاں پرٹ گانز چلا کے اے سارے لیڈرز چپ ہو جاندے سو ایدہ کی مطلب ہوئے ایدہ ہی مطلب ہوئے کہ تسی انہیں ووکل ہو یک تسی کسی چیز تے سائلنس منٹین کر دے ہو ایدہ ہی مطلب ہوئے کہ کچھ سٹیزنزز دے دے تسی انہیں مندینی ہو کہ اونا دے بیسک جیڑے رائٹس نے to right of life to right to rule of law اونا نے وائد دیکلیر کرتی ہے اوہ کہیں گے نہیں کہ اونا دے رائٹس نے but in effect in praxis جنہوں کہیں دے نے تو ہنو گلامی لگ دیا ہے میں کہوں گے یہ گلامی تو بھی we should think in new terms کیونکہ ہاں ساڑھی contemporary society change کر رہی ہے اور ایسے models اور behavior آ رہے ہیں جو اپا پرانے terms use کر آنگے we will be inaccurate i think اے جیڑی situation آ رہی ہے سب تو fundamental اے گال آ رہی ہے کہ ایک manipulation of public perception آ رہی ہے through use of mass media social media اور اوہ دے ویچ violence against certain people is being justified in the name of say nationalism in the name of holy cow you know in the name of many other things which suits a particular section of power so اے جڑیے گل انڈیا پی چاہ رہی ہے اے جنال اے سوال اوڈتا ہے کی انڈیا دا future کی رہ گا کی انڈیا اے constitutional law driven society رہ گی nation رہ گا کہ ایک new interpretation ایک new ideology will take over the nation اور اے سب تو وڈا سنکٹ ساڈے کو لائے کہ انڈیا کی بنے گا کی رہ گا رہ گا ساڈا بہتا جڑا میڈیا دا حصہ بھی ہے وہ جاڈا کانسٹ اس گل تھی کردہ پہا ہے گا گاؤو پاکت دیش پاکت سوال بہت زیادہ محتبون ہے گا ساڈی سیتھ چنگی نی ہے کی یا سی کوئی پاکت نہیں رہا گے ساڈی سیتھ دا کی حال ہے دکھو جے میں ازاد پار دی گل کرا تا تکریب نو نیسو سوستی تک زیادہ نبے تک بھی ساڈے دیش دیش دے بچ سیتھ سواواں دا کافی بڑڈا جال بچیا تھا 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 سیتھ سواواں پہ جانی ہوگی ہر بلاک پرائیمری ہیڈ سینٹر کھولے گیا جیتھے چھے تو لکھے تھی بیٹ تک دا ہستال سی کافی ترکی ہوئی سی سواواں نائنٹی سوال ایک سیچویشن ساڈے آگئی جیدے نال سی پرائیویٹ کرنا شروع کرتا سواواں ہون حد آگئی پچھلے چار پان سال تا جے دیکھی کہ پنجاب دے وچوں اوفیشلی سپیس سنے سواواں رور رہی چھو کچھ نیا ایمرجنسی سواواں رور رہی چھنی ملنیا پنجاب دو کروڑ ستتر لکھ دو جار گیران دی سی جیدی او چو ایک کروڑ بہتر لکھ جیدی پننہ چرین دی اون ایمرجنسی سواواواں اپل کچھ نا کچھ بماری دے وچے سواوا مرن اوہ ہونے انیا مہنگیاں ہو گیا کہ ہر ایک دے وستہ روگ ہی نہیں رہا اتھے ہو جان نہیں سکتے سرکاری سسٹم ٹاٹی رہی کرتا اتھے ہو جان نہیں سکتے اس کرکے لوگ جا بمار پہ رہن جا مر چند دے ایدہ سوچ والے سیاست دان کارو اگزیکٹیو کارو اے نہیں سوچ دی کہ من ڈیز لاؤس بہت جا دے سو سادہ آرچ چا رہا ہے اتھر جا گا جی ڈی دی پی جان بہت جا دا گروہ کر گیا جا دے کانسٹریٹ کر رہے سو جا دے سی پاڑا بدا آتا امیر تے گریب دا پاڑا اینا جا دا بڑی ایک پرسنٹ لوگاں پچھلے سال تیہتر پرسنٹ آم دن جے گئی ہے سو جی ایس پستے نو جاوان گئی جو نا نگل کہی ہے بھی پھر مار کار ہور ایسی اتھو تا تک لی ہے پر اندروں حد شریع سی کہ میری تا شاید اسی حضل کار جی ہے پس سی دی میری سی ہاں میں ایک لائن چی کہاں گا سی کی ہے مانسک طور تی سانو شانت یا کہ سانو کوئی ڈر نہیں آج جو ساڑھے سمای دے وچ مانسک ڈر تے پہے پیدا کرتا گیا بھی تھو نو پتا نی سو ہون لو کانو انہ ڈر پیدا ہو گیا مانسک طور تے انہیں تھلے چڑھے گئے سی دی کہ انہ اپنی خوند خطرہ پیدا ہو گیا اپنی خطرہ پیدا ہو رہا تے پھر چنتن کرنا بندہ ہے چنتن ستر سال بعد بھی کرنا پی رہا ہے پھر اس تو چنتہ ہو نہیں سکتی چنت ہی کر دے مانسک خوش کر رہے خوش آج کیونکہ بہت 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 چاکے پیدا مانسک خوش نہیں لیا پا رہے بہت بہت ہی سوال بہت سوال تے سوال بہت سکتا گے کر سکتا بھلوانت گرنے سب بہت میرے چہرے کشی لیا تو موٹی ویشن سپکر ہو گو گو تنا والے بندے نو خوش کر دی کہ میں خوش کر دیوں سیاستان خوش کر دیتا ہے بہت کچھ کیتا ہے کے پی جی سب تو پہلا تھا تو انہوں مبارک بات بہت بہت اس مدر میں چکن لئی اور ہمیشہ ہمیشہ مانگ تو سی کوئی نوکے ودیا تو ودیا تو دا پوائنٹ دی بچ مردہ لے آنے ہو تے ناری میں تو انہوں تے سارے دیش واسی انہوں ازادی دی بتائی بھی دینا اور اے بھی ارض کرنا چاہوں گا کہ اے جڑی ازادی دے بارے تو دی پوائنٹ گل کر لینے آپ کہ اے ازادی سنتھائٹک ہے اے ازادی میں شرعام کہنا اے ازادی او ازادی نہیں ہے جس دے لئی سردار پگت سنگھ نے سرابے نے بسمل نے اور ازاد نے انہوں لوگوں نے سٹرگل کی تھی ایون ہور پارٹیز بھی اس کیونکہ میرا منہ کی ازادی دے بہت کچھ ہویا ہے وہ سٹرگل وہ چیز وہ سپنا اور دیش نہیں بن سکیا اور میں ایک اور چیز اتھے ایڈ کر آنگا مودی جی بہت اچھے سپیکر نے کوئی شک نہیں ہے دے بیچ اور دو ہزار چودہ دے بیچ جدوں ہو آئے نے تاں او دو اے ایس پرامیس دے ہوتے آئے سی گے کہ کچھ نہ کچھ ہو کر دکھانگے اس پنٹری چو پرسٹا چار نو ختم کر دینگے اور پتہ نہیں ہو رکی کی ہوگا لیکن آئی مست سے اٹھے فروم کہ لوگاں دے بیچ ایس چیز دے لی نراشی نراشہ زادہ ہے اور میں مافی بھی چاہوں گا کہ میں خوشی نہیں لیا سکتا جے خوشی دی کوئی گل نظر آئے گی تو اوشیہ کہ ہی جائے گی ایک گل ضرور خوشی دی ہے موٹیویشنل سپیکر ایک گل کہہ رہا ہے کہ میں خوشی نہیں لیا سا دا مطلب کوئی تچنتا ہے بلکل چنتا ہے اس وقت بہت بہت اور ایک چیز میں ضرور کہاں گا کہ میں موڈی جی بارے کہہ رہے ہیں یا میں پاچپا بارے کہہ رہے ہیں this has been going on right from the beginning day one our system ساڑھا جڑا ویوستہ ہے گیا نا جی ویوستہ ساڑھی نراشہ پہلا کرنے والی ویوستہ ہے اے پرشتہ چارنو بہت آن والی ویوستہ ہے سنو آج جرورت ہے جس چیز دے ہوتے ہیں موڈی جی نے گل کیتی سی کہ ویوستہ پریبارتن ہوئے گا لیکن یہ ویوستہ پریبارتن کی ہوئے گا کیمیں ہونا چاہیتا ہے میرا کی ایڈ ہے تو جاتو شیر میں موقع دوں گے میں افشتہ تھوڑی کی گل کریں گا لیکن وی نیڈ ٹو چینج دے سسٹم جنہا ساتھا سسٹم ہے اے سے اج کوئی کہنا آپ پولیٹیشن خراب ہے سارے پولیٹیشن سسٹم جو نکڑے نے اس سسٹم دی پردائش نہیں ہے سو چوٹھ بول کے جملے بازی کر کے چوٹھے وادے کر کے توسری پورا دیش پر گلا لیا اور کی ہو سکتا ہے اس طور پر برانڈنگ ہو رہی ہے صرف برانڈنگ بڑی زبردست ہے جی کم کار تھوڑا کاٹا ہے عریش مہلا صاحب قانون نو اجادی ہے گیا میں نو صحیح سی جت سی ہو سر اے بڑا لیڈ سوال ہے اے دا ایک لائن چا میں نو میں آنسر نی دے پاؤں گا اے دا پر تا ڈڈڈڈی کی تو سی کہہ رہ سی نا میں خوشی لیاو میرے چہرے دے کوئی جی کچھ گل ہونڈ نا پہلا تو میں ایکچلی اسی اے گل کر رہے ہیں کھولے ہوا چا ایکچلی اے خوشی دی گل تا پہلا اے ہی ایسا دیواستے کی اسی اے اے کونسٹیٹوشن دی سب تا ڈڈی دے نا سانو اے تینک اس دے ہوتے سانو مان ہونا چاہید ہے تے ایکولی اس دے ہوتے خطرہ بھی کننا مندرہ رہے ہیں اس چیز دے ہوتے اوہ بھی ایک نولیج کرنا اوہ دوں ایک 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 ضروری ہے اس چیز میں واستے کنون دی جیڑی گل ہے کہ کنون ازاد ہے کہ نہیں ہوں کنون کمیں کہاں گے اسی تے کنون ایک بنان والے الگ نے ساڑھے سامین دہاں چے کنون بناندہ کام جیڑے نیتاوان نو دیتا ہے اوہ دی پالنا رکھن دہ کام کوٹا نو دیتا ہے اوہ دی لاغو کرن دہ کام بیوروکریسی نو اگزیکیٹیو نو دیتا ہے ہالت اے ہی گئے کہ اسی تردے ہیں ملو میں اگین میں کچھ بہت پراؤڈ ہے میں اس constitution دے ہوتے جو دوں میں کہہ دے ہیں کہ ساڑھا constitution اوہ constitution سی جنے اورتا نو voting the حق انیسو پنجاچ دیتا سی گا امریکہ دے وچ بھی نی سی گا وہ رائٹ ومن نو اتھے fight کرنی پاسی to get the voting rights in 1950s but we were the one constitution اسی سی گے جنہ آنے اورتا سامیدھان نو حق دیتا سی we were progressive that way ساڑھا سامیدھان او تھو توریا گل ہوئی ہے پھر اپنے سماس دے اپنے نوانسیز نے اوہ دو فائٹ خوندہ تے قانون بھی اوہ دے ہی ڈیولپ ہوندہ ہے گا ستر دے وچ ایک پورا اندرہ گاندھی نے پورا انہوں سابوٹ آج کرن دی کوشش کیتی سامیدھان نو یہ پوری جوڑی شرک اوٹھ خڑی ہوئی کیس وانند پارتی دا جنہیں ایک بیسک سٹرکچر ڈاکٹرین دیتا بیسک سٹرکچر ڈاکٹرین نے ہے گا کہ سامیدھان دے کچھ ادہار نے ساڑے سامیدھان دے قانون کچھ ہوئی لیا جا سکتا ہے پر جے کوئی قانون اوہ پانچ چھ ساتھ جیڑے ایلیمنٹ ہیں گے نیائے دا ایکوالٹی دا جسٹس دا جے اوہ دی اگینسٹ آن گے تو اوہ جے قانون باہت خطرناک پوزیشن جیڑی بان چکی ہے میں چار سالی کہوں گا پورے انسٹیٹوشن جوڑی شریدے کیوں کہ موسیقی 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 موڈل کے ایک کمیونٹی نو ٹارگٹ کر کے توسی او تے ایک پولاریزیشن بلڈ اپ کر کے راجیب گاندی دے بھی الیکشن کیمپین اہی سی گا اگر توسی انہا دے الیکشن کیمپین دے ایڈز دیکھو ایٹی فور بچ جہاں چار سو سیٹا جاتی ہیں انہا دا اہی آم 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 مینز آف بننگ ووٹ سی گا ایک پولاریزیشن ریسٹ آف انڈیا ورسز خالستان خالستان بن جائے گا بارڈ بائی رہت ہی آجے گی انہا تسی ایڈز دیکھو سیم گجرات پچھو ہے اور تسی دیکھو کہ گجرات موڈل انہا زارہ سکسیسول ہے کہ آج جو ہی پارٹی نیو ڈلی نو کیچر کر کے بیٹھی ہے یعنی کہ انہی سو سنتالیچ جیڈی وانڈ ہوئی اسی ہونتے کر ونڈا ہی ہو رہی ہیں ونڈا ہو گیا ہو رہی ہیں نہیں اور ونڈا نو ایک آرٹیفیشلی انڈر فورس کٹھا کر کے رکھا ہویا ہے ٹھیک ہے اور ایک ایک قدوی اے جڑا سسٹم میں پھوٹ سکتا ہے اور سب تو وڈا خاترہ انڈیا نو آج اے ہے گا کہ جڑی مجوریٹرین کمیونلزم آگی ہے مجوریٹرین کمیونلزم دا ایک بڑا ڈیسڈبانٹیج ہے کہ او دن آل آرگنز آف دا سٹیٹ مل جاندے نے اور او دن آل اے ہوندہ ہے کہ جڑی منورٹی کمیونلزم ہوندے ہیں جس طرح خالستانی سپریٹس نے کشمیر دے سپریٹس نے او دن آل جڑی منورٹیز نے او بھی کمیونلز ہو جاندی آنے اور او دن آل پھر کی ہے دیشتہ اے در بچ کوئی حق ہے میں نو دوسروں چو لیک چھوڑا بریک لینے کاٹ گنتیا نو خطرہ پیدا ہو رہا ہے دیشتہ دو کاٹ گنتیا نو خطرہ پیدا ہوئے تے پھر جدو ہندو راشتر دیگال آ جاوے پھر سوال پچھنا پہندہ ہے کہ لوگ تنتر کنہ آجاد ہے کیا ایادی دہارے در جشن منوندہ سانو حق کنہ ہے گا جے حق ملیا ہے گا تو اس حق دے وچ اس سیاست آجیڑی او کس طریقے نہ سانو تا نو داستی پہ ہی ہے کیا کی اسی آجاد ہے کیا ہی ہیں اسی اپنی وچار رکھن دے لیکھ آجاد ہے کیا ہے اسی اپنی آواز چکند لیکھ آجاد ہے کیاں کی اسی سرکار دے اجندے دے خلاف بلن لیکھ آجاد ہے کیا ہے یہ آجاد ہے گیا ہے تا اس وچ میڈیا دی پومکہ کی ہے کیا ہے وکرم جی تو آکے بریک تو بعد اس سوال پچھوں گا جرور کیونکہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کئی انسیٹوٹ ہے جڑے ہائیچیک کر لے گئے ہیں وکرم جی تو پچھا کے میڈیا کے نام بچے ہیں بریک تو واپس آ رہے ہیں آپ دے آپ تے سوال پچھنا بڑا اکھا ہندہ ہے پر پچھوں گا جرور کہ اکتر سال بعد اجاد انڈیا بچ دیش پکتی دیا پرمان کیوں دینا پہ رہے ہیں یہ سارا ٹوٹلی پلٹی کلٹانہ بنا ہے گا جندے کار نے سوال پچھنا پہ رہا ہے گا ڈاٹ پہلا کرکے تو اسی سیدھی بڑا بڑی گال کرتے ہوں پندہ دی بڑی گال کرتے ہوں موڈی صاحبی بڑی گال کرتے ہیں پندہ دی گال کرتے ہیں انہوں نے کیا بھی بڑیاں سہولتا چلیں گے چار لا چار سالنا بچے بڑا کچھ بدل گیا ہے گا بڑا کچھ کیا میں فیکٹ سے نہیں جانگا اصل ستی کی ہے پندہ والا پا رہتا ہوں کتھے کھڑا ہے دیکھو جس سوال ہے میں نے موڑکے پروفیسر منجی سنگھ جیسے ایک گلتے جاماں گا کہ کارپوریٹ جیڑے انہیں کچھ کرانے انہوں نے ہجائک کر دیا آج جیڑی تسی ہیدھ انچرنس دی گل کری ہے اسے کارپوریٹ موڈل دا ایک پارٹ ہے سرکاری ہستالنو توڑ دو انہوں نکمے بنا دو تے ایک ہو بھی جینے بھی جوال آج کرانے سرکاری ہی جانے چو جیڑی گلتے جیسے اسے گلتے پھر اسی کھڑ گیا بھی موڑکے تسی پرائیویٹ کو جاؤ کارپوریٹ نو پیسہ انڈریکٹ دیکھنے ڈس ایکنڈ او سی کٹھے گئے انہیس سو ستر تک اسی ملیری کوئی سرائیڈ نہیں مل دی سی دیکھنوں میڈکل کال جان چو ہے آج ملیری نہ مہتاں ہو رہی ہیں ہندوستان چو دماغی ملیری بہت زیادہ پیدنے لگیا جی میں کھڑے ملیری ریگل کھاں کینسر کینسر بڑی کارپوری ہندوستان چو ہے کینسر دا کارپنڈ ریگل کھراں کھڑے پنجاب دے بچ پچھلے دو سالہ دے بچ پنجاب دے چو ننجا ہزار نو سا انہی کےس ہون تک آجلی اٹھائی جوڑائی تک اٹھائی جوڑائی تک دو سالہ چلی جسٹر ہو چکے ایک بہت بڑی چندتا دا بشا ہے کہ ہر ایک کال دے بچ چو مال نیوٹریشن چو کہ بچان دے کو پوشن دے بچ چو اسی سب تو عورتان دے کو پوشن چو اکتا سی اس پاس تھی دوجہ ایک اور بڑا جڑا میں پیدا بھی کہا سی میں انہوں دوارہ سٹریس کراؤں گا کہ اسی فیر سائیکوسس کر کے یا جے فیزیکل بماری نو پھیر چاڑ جاندہ بندہ جا دو دے مان سکتا ہرتے روحانی روحانیت دے بچ سی جیر پر تھی بے ہندو آئے مسلمان آئے ہندو سوپر نے مسلمان سائی پلانا اے سکھو سب نو مار دو سب نو ہیٹڈ کرو اے ساڈی جنو روحانیت کہنے آئے انہوں مارتا مان سکتے بیماری نہیں مان سکتا ہرتے بہت ٹھلے پہ ہیتا سانو مان سکتا ہرتے کسی عورتانو بچیا نو مان باپ نو پچھکے جھڑو مان باپ بچے نو کسے دے کول چھڑنو تیار نہیں بھی پتہ نہیں کینا ہو جے گریج چھڑنو تیار نہیں بھی پتہن کوئی ایکسیڈنٹی نو کر کے چلا جا بے جے سائیکل سادے چھو گی بچے سادے سیف نی کنیاں سادیاں سیف نی اورتاں سادیاں سیف نی بندے سادے سیف نی جباہر جا رہے نی بڑڈ پریشر ہاٹ اٹیک تھارو ٹاکسی کو سز شوگر بماری گوڈیاں بماری ساری بماریاں ہونے دیش دے بچ اس ویڑے فواہاں دا عالم بے بے وشواشی دا نفر دا تے پیدا جڑا عالم ہے نا او بہت ہی جان لیوہ تک پہنچ گیا جڑا سادی جڑی پترکار پاہی چاہرے دے بچے بھی ڈار پیدا ہو چک گیا ہے وہ ڈار رہے ہیں سوال پچھن تو وہ ڈار رہے ہیں گال کہن تو یہ پتہ نہیں جی سوال پچھلا ہے نوکری نے چل جا بے پروگرام آخری نہ کرے ہو جا بے بڑے پترکاراں چل جان دیا ہے بڑے پترکاراں جڑے وہ ہور کام بھی کردے پہ ہے کہ انہاں ذکر نہیں کرنا باندہ جڑے پترکار کام کردے پہ ہے کہ انہاں ذکر کیوں نہ کیتا جا بے وہ کیوں ڈار رہے چاہے ہیں فکرمجیت کوڈا ہے کسٹن بڑے گہرہ ہے ایتھ ایتھ از ایتھ اٹھ اپا ایک بڑے پین فیکٹ نوک کیسے دیں کہ کمپیرد تو پاکستانان چینہ آر میڈیا اس مور فری این مور لبرل کمپرد تو پاکستانا چین این بڑا این دے نالی اسی جاتی منالی پی کرا لگا این منالی پہنی ہے کوکے چوئیس نہیں ہے گی یہی ریالیٹی ہے دو جا گا لاند ہے کہ انڈیا بیچ ہون فریڈم اپریس کن نی ہے ایڈا ایک ستریٹ فورد کمپرازن ہے کہ 1975 بیچ انڈرا گاندی نے clear censorship کرتی she imposed censorship تو اسی نہیں لکھ سک دے آج جو ہو رہا ہے وہ hidden censorship ہے فرقے ہیں آج سرکار گاندی اسی تا سب نو لاؤو کیتا ہے اسی تا کچھ نہیں کر رہے لیکن بڑے بڑے editors of newspapers tv channel دے بڑے بڑے anchor نو آج اپنی نوکنیاں چھڑنیاں پہن دیا اور انہ نے اپنی تیسٹیمنی public page place کیتی ہے جنہوں government counter نہیں کر سکی تو اسی دیکھو tribune دے editor انہوں نے کس طرح وہ کس طرح اپنی نوکری چھڑکے گئے اب tribune سا ڈے اتھی چھاپتا ہے پوچھلو انہوں abp news recently mr. واجبہ app واجبہ انہوں لیو کرنا پہ انہوں نے ایک بڑے لنبا اپنی دیتی ہے جنہوں سرکار contradict نہیں کر سکی ٹھیک ہے انہوں نے اے حد تک کیا ہے انہوں نے اے بی پی نیوز نے موڈی سرکار دی criticism کر کے expose کیتا ہے انہوں نے سیٹلائٹ لینک ٹوٹل لگے پرائیم ٹائم تے انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ ختم ہو لگیا بی جے پی سپوکس پرسن انہوں نے ٹی وی چینل تے جان اپنا پروگرم میں ڈسکریکٹ ہو جائے دیکھو جی اگر تُس ہی ازادی دیتی ہے بولن دی ہوں تُس ہی کہہ رہا ہوں اپنے ذاتی دے خطرہ پہ گیا تو انہوں نے فرما نہیں بول گا میں نے ہوں تا جاتی ہے کہ میں سوال کر رہا ہوں کہ میں نے کوئی ڈر نہیں کر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈر کے سوال نہیں کرتا با وکرم میں کہہ رہا ہوں کہ جیڑی میڈیا مین سٹیم میڈیا ہے وہ criticism نہیں زیادہ کر رہی جا ایک کیوں نہیں کر رہی وکرم جی سوال نہیں ہے سوال انہوں نے کہتا ہے پرسر مجید سنگھ نے بھی ہائی جا کر لیا کنے نے ہائی جا کر لیا سانو کینے ہائی جا کر لیا دیکھو اے ساری منیپلیشن بیہائنڈ ڈا سین ہو رہی ہے ہم ہم یہ سارا ہیڈن ہو رہا ہے اور میں کہہ رہا ہاں کہ یہ سرکار نے جڑیاں چلاکیاں کہندے ہیں جس طرح کہندے ہیں لومبڑی وہاں کو اپریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ صدیقہ نہیں کرتی یہ باہر تے باشن دیں کہ پر باہر تے آو گا جی ائی بلی دی پریس فیدم ورلڈ پریسجھ ڈے تھے بڑا بادیا آئے گا شلو کا آنگی نا دے کہ پر انہاں دے پچھے منپلیشن انہاں کی کرنا ہے جڑا نیوز پیپر ٹی وی چینل ڈا اونر ہے انہوں نے فون کر دینا ہے بی ککا توں جاتے اپنا سیٹلائیٹ لیک تیرا ٹوٹ جانہ ہے تیرا جڑا بادا شو ہونا ہے جچھے ٹی وی چینل جا نیوز پیپر بڈے بندیا نو بلا دے او تھے بڈے بندے سرکار دے آن گے نی ٹھیک ہے نا سو سر بڑا چنتہ دا بشا ہے اے بڑا چنتہ دا بشا ہے اس لی ہے کا کیونکہ ادھی میڈیا جڈی ہے نا او تا ایسے کرٹیسزم بیسی نی کر دی ٹھیک ہے او سرکار دے بیسی گنگاندی ہے اور جورج اوروال نے کیا سی نا ہاف سم جنلسٹ ڈونٹ نیڈ تو بی برائیب دو جی میڈیا جڈی کنسٹرکٹیو کر دی سی جڈی جانلزم بیج بلیب کر سکتی سکتی او ڈرگی ہے کیونکہ انہا دی نوکریہ اور تسی اے بھی دیکھو کہ لائک ڈانال ٹرمپ اے سرکار دے جڈے منسٹر نے اے پریس دے کونسٹنٹ اٹیک کر دے نے پریسٹیٹیوڈ پریسٹیٹیوڈ بولی جانگے انہا دے جڈے میڈیا دے ٹرول فالورز نے اوہ امیجیٹلی اٹیک کرنگے تو ان لاکھدہ ابھی یہ میڈیا تے بھی خطرہ ہے گا حریش مہلا صاحب چار ستم ہے گیا کیڑا مجبود ہے سچ کہیے پہ سچ کہنے پہ سچ سچ سر اے ہی ہے گا کہ کدے بھی کوئی ستم کدے بھی پولیٹیکل ڈیموکریسی کدے کوئی سٹرنٹھن نہیں ہوندہ ہے انہوں کونسٹنٹ ایوالف کرنا پہندہ چلو میں سوال پٹھا کر دینا آج کیڑا ستم سب تو زیادہ کمجھو رہا ہے لیجس لیچر میں کہوں گا جیڑا کنون بنانا لے جیڑے منتری نے جیڑی گنڈا گردی ایلیمنٹ نے جیڑی سویدان کنون بنان دی جیڑی پرکریہ نو اتھے بے گئے چونتی پرسنٹ ایم پی جیڑے ہیں گئے ہیں اونا دے اتھے کرمینل کیسز نے ستائی پرسنٹ نے جنہ دے اتھے سیریس چارجز نے مرڈر وار گئے اے بندے جدو کنون دی جنہ راکھی بنانا نا جنہ نے کنون او بیٹھن گئے تے ایسی ایمیج نہیں کر سکتے بلوانت گورنے آسی یہ تے گالہ کیتے ہیں اسے کر کے بدلنا پینا اسے کر کے بدلنا پینا چونتی آئی دیو خاکتے ہیں در وایتھے دیا جیسیسٹم دے ست سکتے ہیں جیسٹن ایسی جنہوں نے کاری پالکا تک کہنا ہے دوچی ودای کی ہے اور اپنا لیجیسلیچر کنون بنانوان ہے جنہ ہن گل ایتھے ہے بھی جیڑا کنون بنانوان جیڑا ستم ہے وہ کنون بنانوانون جادہ کاری پالکا تکہ انٹرفیر کرن تکھنا بشواس کردہ ہے ہریانا گورممنٹ نے اتھے تک انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ how to how the district administration should you know receive a politician now these are not the instructions to be given to the administration so پہلی گلتہ اے اے کی جیڈا اے کنون بناونا جنا تا کام سیگا وہ تا کنون بناونا کوئی چنٹا نہیں ہے کوئی وری نی آنے they are worried about controlling power and staying in that power and also پانچ سال بات دبارہ کی میں آیا جا ساری کنسٹریشن اس چیز تے پہلی گلتہ یہ ہو گئی کنون کنون رانے دی کارے پالی کا اسی سارے جان دے پراسٹ ہے جیڑی جتے تک بھی executive دی گل ہے وہ پراسٹ ہے اور اس کر کے بھی پراسٹ ہے کیونکہ جیڑے انہوں نے bosses بند بیٹھے نے وہ انہوں نے تو اپنے مطلب دا کم کرونا چون دے نے تے وہ مجبور نے جیڑا executive ہے وہ مجبور ہے وہ کہنا کہ میں ہون کمیں میرا کمیں گزارہ ہوگا جی جی میں اینا دی گل نہ ماننی تی جی آگے کاری جیڑی شریف دی جی بیٹھے نے نال وکیل صاحب اور میں آپ اس نال بہت پریم رکھتا میرے اپنے بچے اس کامچنے question is جیڑی شریف اتیانت سوست ہے جیڑی شریف سب تا بڑی پرابلم ہے کہ اینی سوستی چھائی ہوئی ہے اے دیٹ کوئی شک نہیں کے بردنڈ ہے سب کچھ ہے لیکن along with the corruption in جیڑی شریف there is also lot of you know backlog سوستی جیڑی شریف ملو گا بندہ کی کرو گا اس لی میں نے ایک چیز دی صرف میں برکل کریں گا جی چوتھا سطح میڈیا جیڑی شریف کہنا ہے سی گا ہونا چاہید ہے کافی دیر تو میں نے فیمس یاد آرہا کہ اندرہ گاندی جی نے جیڑی مادم نے لائی امرجنسی ارکے لکشمن جی نے کارٹون پایا سی گا اس کارٹون پچھے انہوں بلالیا سی سارے انہوں بلالندے سی ہو انہوں نے بھی ٹھوڑی جی مگلو میں نے پتہ یہ سی گے ہو لکشمن ٹول کے پریز میڈم آئی کیننٹ سٹاپ اور او سف اخبار دیوئے پولیسی سی میں ہون جیڑا ہونا اونا نے لکشمن دے کارٹونز جاری رکھے الٹی میٹلی میسیس گاندی سیڈ کہ ٹھیک ہے اونا فریڈم آف سپیچ انہوں نے میسیس گاندی نے بھی ایکسیپٹ کیتا اس زمانے دے ویچ کہ ٹھیک ہے ہونے لیکن ہون آج جا ہے کہ میڈیا جناب اکتے ڈر گیا ہے دو جا وک گیا ہے allow me to say that میڈیا میں اسے کوئی کنٹو نہیں کروں میں اسے کوئی کنٹو نہیں کر رہا میں اسے کوئی کنٹو نہیں کر رہا پر سارا میڈیا بکیا نہیں ہے سارا نہیں اسی سبوں نہیں کہہ سکتے اس واسطے میں کہہ رہے ہیں میری صرف دو شب دو شب دو شب دو آرزو ہے گیا ہے کہ ویوستانو پریورتیت کرنا اوشک ہے کہ ہل ہے کہ اسی لوگ بہت وہ وہ دوہائیں دین ہیں ہاں 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 ہم ہاں 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 ہم ہاں ہاں میں سب جدہ دیمکرسی اور کونسٹوشن بچے گا تو اس سپریم کورٹ دے کارن بچے ہوگا اور میں لکھ کے لیلو کہ اگر انڈیا ریٹینز اس جانسٹیٹوشنل سپیریٹ ٹی او جلے چار ججز نے پریس کون فن دیتی تھی تھیاً کونٹرل کاریا ہے۔ بہت خطرنہ ہے۔ چھوٹا ہے بریک لینے بریک تو تو واپس سما کے جو تو لوگ تنترے اس تام بجڑے کمجور ہوندے جا رہے ہیں پھر اسی پلاڈ بچ اینا دے پلاڈ دے بچ لے کے کی جا رہے ہیں کی دستن جا رہے ہیں گے پلاڈ بچ اسی دوہر بائی تک اسی چلے جمع گے چوتھا ملک بن جاوے گا چھے ملک ساڑا بن چکے آردھک طورتی اسی مجبوط ہو رہے ہیں عام آدمی تک کی پہنچا ہے گا سوال ہے گا پلاڈ چوے ہی چل جمع گے جمین تک کی پہ چاہے گا سوال بہت مہتبورن ہے گا بریک تو بعد آکے پچھوں گا جرور ہجے بھی دیش پکتیاں ثبوت دینا پہ رہے ہیں اکتر سال بعد اجاد انڈیا بچ دیش پکتیاں پرمان کیوں دینا پہ رہے ہیں عریش مالا جی بکرم جی سارا نے گال کیا کہ سپریم کوردیوں نے ججہ نو سارا جڑا سارا تنطر ہے گا سلوٹ کرو گا جے بدلاب ہندے ہیں کیا میرا سوال ہے کہ آج چیدی اسی آپ دے اپنوں اجاد ملک تک انہیں ہیں پر دیش پکتیاں پرمان آج دینا پہ رہے ہیں تی پرمان سن قدو تک دینا پہ رہے ہیں جا دینا ہی پہ روی کا سر یہ جڑا اس سوال ہے ایک کوئی کسی نے اس سوال کون کر رہے ہیں یہ وڑا امپورٹنٹ ہے گا بیسیکلی یہ محلیہ چا سوال آ رہے ہیں یہ محلیہ چا کون سوال کرتا ہے بیسیکلی ایک سوال کدو کاندر جو دو تسی کوششن کر رہے ہیں گورمنٹ نو اے ادر وائز کوئی نہیں کہے گا کس سنو کی تسی انٹی نیشنل ہوں یا نیشنل ہوں جو دو تسی کہن لگ جاندے ہو کہ اے موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے اے گاؤر اکشا دے نہ دے ہو تہرے تسی کہوں گے تسی دیش پکت نہیں ہو ہوں یہ جاندے نیریٹیو فیلائے جا رہے ہیں یہ پروبلم اس نیریٹیو جیدی پولٹیکل کلاسز آئی وڈ سے آل پولٹیکل کلاسز ایو نیو پولٹیکل پارٹیز آر کنٹرولنگ ڈیز تروالز ٹویٹر میں آپ کو میں بتاتا ہوں آئی وز ڈسکرسنگ سامتھنگ کی چار سال میں کیا بدلا میرے کسی سے بحث ہو رہی تھی میں ایک بات بولی چار سال میں بدلا یہ ہے کہ میں فیس بک پہ کانگریس کے راج میں بھی اور بی جے بھی راج میں بھی میں ایک کو لی ووکل ہوں اگنس ڈرپو ملاب تو کرٹیس آئیز ڈیڑھی انہوں نے پولیسیز دے ہوتے ہیں چار سال پہلا تک میں نو کدار ڈیتھ تھریٹس نہیں آیا سکے میں نو ان باکس میرا جو فیس بک دا میں جو دکھاؤں گا اوپن ڈیتھ تھریٹس دیں گے تو مل تیری ٹانگیں توڑ دیں گے تیرے یہ بدلہ ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نیشنل انٹی نیشنل اگین یہ کہاں سے فیل رہا ہے وہ سمجھنا بہت ضرور ہے یہ اگین یہ کنٹرول ہے یہ پولیٹکل پارٹیس کے دوارے کنٹرول کیا جا رہا ہے جیڑی گال ہے نا کہی شوشل میڈیا تھی شوشل میڈیا تھی اسی وکل ہوگی اس لیے اسی ہائی جک ہوگی دیکھو منو یہ لگ دا کہ جیڑی یہ گال ہے نا نے کہی ہے نا وہ زیادہ اپورٹنٹ ہے گی ہے جس طرح کہ ایس موڈی جی نو بھی کریٹیسائز کرو جب بی جے پی دی کسی اپالسی نو کرو تو وہ تاڑھو انٹی نیشنل کہیں دے گیا جی تیسی فوج دی کوئی جی میں کشمیر دے ویچیا جی کہہ دو کہ ماری گا لیا یہ بھی انٹی نیشنل ہے اس کر کے کوئی بھی جیڑی رولنگ الیٹ نو پا میں وہ کنیا مرجی لوکانہ تک کا کار لیا جی تیسی انو کہیں نیا کہ نہیں ہے گلت گا لیا تک تاڑے تے جی ان جو دی بڑی ساپ ساپ ایک دیمپل ہے کتے کوئی اتھے آفت نہیں سی آئی اب منڈے دے اتھے جڑا ہون بھی پسٹول دے نار حملہ کیتا گیا ہے وہ بھی اسے دیگا لیا گیا جی پارسن دیگا لیا ایس کر کے منو لگ دایا ہے کہ جنہ دیش دے ویچے ایک پہ اور نفرت اور بے بچواسی آ بچواسی اے جڑا آلم چلا گیا وہ دیچے ہر بندہ سوچ دا سوال بڑا ہلکا میرا تاپ یا اپنے تا ستیمت رہنے دی کوشش کردہ کہ میرے کوئی پچھے نہ پیجے میرے کوئی کار دے ویچے آ کے حملہ نہ کردے ایس کسما دا آلم پیدا انہا راشتروادیاں بلنوں کیتا جا ریا جیڑے اپنے آپنوں تے سب نکھے د تو نکھے د گام کر کے بھی دیش پکت کہیں دے اور جیڑے میندکاش لوگ جیڑے سچ بولنے والے آنے انہاں گدار دا ایک تکڑی دے ویچے جا گدار دے کھانے دے ویچے رکھنے دی کوشش ہوتے سوال بڑا ہلکا میرا تاپ پچھوں میں چلور انٹی نیشنلسٹ تا کہہ دے نیشیڑا سرکار دلو دوای بلند کرتا ہے ان نیشنلسٹ والا ٹیکہ کسی ڈکٹر کو لے گا دکھو جسو کا سوال ہے بھی اگین تسی ہوئی ہیلتھ دی گل کردے ہوں ہیلتھ دے ویچ کیا ایک تسی بہم پرستی فلانی ہے جے تسی بہم پرستی سے اُلٹے کبھگیان کا نجریہ بھی دنیا ہو تاہو ہی تسی انٹی نیشنل ہو جے تسی کنے بھی گوہ مرترا نہیں کرسا تاہو ہی تسی انٹی نیشنل ہو سو جادہ تعدہ ایک نیرےٹیو بناتا ہے جے تسی ویلنس سے خلاف ہوتا ہے ویلنس اجری وہ ہیومن بوڈی دے ہیلتھ نیا سرسے سے سب تو جا دہ گنیشت ہے کہ انہ انہی خوش کردی ڈٹر صاحب نیشنل اسٹوالا کو تیگر کرنا ہم دواد یہ ہو میں آرہ ہاں میں آرہ ہاں بھی یہ وہ ویلنس اجری جیادہ پیدا کرتی سماتھ جے جیڑے پیدا کرنے والے نے اے اوہے جا دیو اس چو کرد رہنے اب دے توڑے دے بچوں اب دے پر ہوڑے دے بچوں جیڑے انہوں بھی کھا جگا جیادہ اے ویلنس اجری جیادہ ہو جیو سٹیٹ بھی کردے پھاو جائے کنٹرول نہیں کرسے دی ویلنس جیدہ آم لوگ یہ کھاڑی اٹھ کے جیدہ مرضی ہمارا کردیں گے جیدہ جیدہ مرضی جاکے کپڑے ڈاکے نچنا شروع کردیں گے تاہے بائنس کسے تو کنٹرول نہیں ہو نی سو یہ اس کرکے سٹیٹ باستے بڑڈا خات رہا ہے سٹیٹ جی ہیلتھ واسٹے دوکان جی ہیلتھ واسٹے خات رہا ہے ہون جیڑا نیشنل نیشنل تا ٹیکہ لون ہے نیشنل تیکہ دے کوئی آرہ سے جان کر لو جو کہن کری جا وہ یہی ٹیکہ ہے نہیں تا جیتہ جی کٹے بھی اتراز کرتا بھی یہ تا ٹیکہ جار جارا لاندے نے یہ سرینجتہ والی نہیں ہوئی وہ کہنے نانا ایٹا سی اپنی اوستے بچ بڑی ساپ کری ہوئے پہنٹر کری ہوئے بلوانت گرنے صاحب پھر ٹیکہ لون دے لئی کچھ جوائن کرنا پینا ہاں کہنا ہی پینا yes man yes boss کہنا ہی پینا کے پی جی نو دا بیک ٹیکہ ہے نو کہنے دے ویچھ بھی اپنا نشہ ہے اپنا جذبہ ہے ضروری نہیں کہ ہی اس کہہ کے جی سکتے ہیں کیونکہ جنو اسی کہنے تھوڑا ہی میں خوش کرتا کام جب ہوگے جی میں کی فائٹ اور فلائٹ ہے نا جی جی تُس ہی فلائٹ نو چوز کر دے ہوں تُس ہی کہنے میں پجن ہے تا تھاؤنو جنگل دے آخری کنارے تک پج آیا جاؤ گا اور اوتھے بھی تاؤنو قتل کر دیتا جاؤ گا لیکن جی تُس ہی ہی فائٹ کر دن دی سوچ لینے ہو ہی ایتھے جوڑ جو چکل و تلوار ہو رہی جی میں گروہ صاحب نے کہہ داشمی پاس میں کہنا تُس ہی ایک بندہ کربان ہو جو دو ہو جو چار ہو جانگے یعنی فائٹ کر کے کتل ہونا منجور ہونا پاو گا بلکل تاہی دیش بچو گا تاہی دیش بچو گا تاہی قوم بچو گا کتر سال بعد بھی لڑائی جاری رکھنے پاوے گی نیتا سی اجادی دے پراوانے تاہی دیش بچو گا دیکھو انڈیا has been a very successful democracy also democracy has been deep into panchayat level elections بہت دیپ اور بڑا ایک مندہ ایک بہت successful democracy ہے food security electrification of villages so many development things we have done ایک انڈیا دیکھو سب تو بڑی گال ہے انڈیا بچ مارشل ساڈے سارے neighbors مارشل لاو آیا but india maintained democracy we should never forget uninterrupted democracy ہے except for emergency سارے neighboring countries مارشل لاو آیا so پر میں دیکھ رہا ہے کہ اگر اسی democratic tradition نہیں انڈیا نو بہت خاترہ ہے سیم جیڈیا ساڈیا achievements نے dissolve کرنے جائے کیوں کیونکہ india multi multicultural multi religious society ہے diversity بہت زیادہ ہے تُسی ایک بندے نہ تکا نہیں کر سکتے ایک قوم نہ تکا نہیں کر سکتے اور اپنا ہی دیش چلا تُسی دیکھو چائنہ انہا آثورٹیرین پاور ہے اوہ اپنی یوگر پاپولیشن جڑی ہونا دی مسلمان دی انہوں سنبھال نہیں پا ری انڈیا کسان سنبھال لے گا اگر انڈیا ویچ این جی پرابلوں شروع ہو گیا موسیقی 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 Woodenc روز تصوری موسیقی موسیقی تم موسیقی موسیقی بہتے لوگیں سوچی بہتے ہیں اب یہ ستہ دے نیڑے ہیں سانو کھولا ہے اسی اجاد ہے نہیں اس ویم وچ کیوں آئیسی نہیں میرا خیال ہے کہ جیڑا تھوڑی جی لوگوں نے اپنا وقاس کر لیا وہ اپنے گرور چاہ گیا انہوں نے یہ نہیں سمجھ پہ رہی کہ جنہ دا انہا بناش ستر کتر سالانچ ہویا گریب بان دا گروبیاں دا دلتان دا اورتان دا جتے ریپ ہو رہے ہیں جیدوں انہ دا گصہ جیدوں پر بال ہو کے آیا تے اے لب بن گئے نہیں کی تے اے جیڑے ہینڈ پھول لوگیاں نا وہ پھر جیڑے سٹریٹ فائٹ ہون دیا پھر یہ لب دے نہیں ہون دے کیونکہ اے گلت ہون دیا تے آس دے رونگ سائیڈ تے ہون دیا اس کر کے میرا خیال ہے ساڑے سارے آن دائی اس سے گلچ پل آیا ہے کہ جنہی چھتی ساڑے راجنیتک لوگ جیڑے دوجیاں دیاں ہتھاں کٹ پتلیاں بان کے اپنی لگ لگ بین بجا کے لوگوں نے مست کرن دی کوشش کر رہے ہیں اے باندھ کارنا اور لوگ کان دے یہ شبد جیڑے وڈے وڈے پاشن بیاسی منٹان دے دن دیا او دا پنجاب پرسنٹ بھی مانداری ناو نو لگو کارن دی کوشش کرن ساڑا دیش بہت اگے جا ساڑا چلو بہت آنواب راسم جیسے ہیں توڑا حریش مالا توڑا بلوانت گونے توڑا بہتا ناو ڈاٹر پہ لگر توڑا بہتا ناو وکر مجیسے ہیں توڑا بہتا ناو اجاد لوگ تن تر پیر تن تر دی گنامی وال کیوں گا ترے ہیں یہ چرچہ پورے ملک دے بھی چھو رہی ہے ہر گلی محلے دے بھی چھو رہی ہے سوال ہے گا ایک اتر سال پاتھ بھی یہ سوال جندہ ہے گا کہ جی تسی چونیوں کے کچھ بتلا ہوئے تا پہلنا آپ نے آبیچ بتلا کرو جی تسی چونیوں کے بین دیا گیا تسی بھی نچنا ہے گا پھر یہ سوال بے معنی ہے گا کہ اتر سال بعد اسی سوال پوچھ رہے ہیں بترمہ سال بھی پوچھانگے تیترمہ پوچھانگے چوترمہ پوچھانگے پیتر سال تا موڈی سرکار کہی رہی ہے پیتر سال بھی بہت کچھ بھل جاوے گا جو پیترمہ سال آوے گا وہ دو یہ سوال کننے قائم رینڈ کی وہ اس تا انتظار منہ روے گا پر آج یہ سوال قائم ہے گا کہ لوگ تن تر کنہ آجات ہے گا یہ سوال آدھے آپ نے پوچھی ہو کیونکہ یہ تسی سوال نہیں پوچھ سکتے پر توسی کس تے انگل نہیں چک سکتے کہ یہ سوال نہیں پوچھتے ہیں میں تا سوال تو آڈ takie پوچھ رہے ہیں کیا میں نے چاہے انٹی نیشنل کوئی کہہ دا بھی پر میں سوال تو آڈے queue پوچھ رہے ہیں یہ سوال نہیں میں پوچھوں گا پھر توسی کہوں گے سرکار دے جنڈے چھاں ملہ رہے ہیں میں سرکار دے جنڈے چھاں نہیں ملہ رہے ہیں سرکار نوں جگہ رہے ہیں تو جگہوں تا رہوں گا بہت آن بار